یمن سے ایک عورت چل کے مدینہ منورہ آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے اور آپ کی رحلت ہو چکی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر چکا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہم یہ عورت تنے تنہا سنعائے یمن سے چلتی ہے مدینہ منورہ پہنچتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے مگر وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کے بعد خلیفہ اول بھی چلے گئے ہیں اب تو حضرت عمر ہیں یہ آتی ہے کہ میں اس فرط جذبات سے آئی تھی کون ہے تمہارے ساتھ سفر میں اور کا کوئی نہیں اکیلے آئی ہوں اتنے لمبے سفر میں کوئی ساتھ نہیں تھا راستے میں خطرانی پیش آیا کئی بستیوں سے گزر ہوا کئی علاقوں سے کئی انسانوں نے دیکھا جب نظام خلفہ راشدین والا ہوتا ہے خلیفہ کی آنکھ میں حیاء ہوتی ہے قاضی عادل ہوتا ہے اسلامی حکومت ہوتی ہے اور خلافت ہوتی ہے تو پھر اس عورت کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں امیر المومنین مجھے اللہ کی قسم سنعا سے لے کے مدینہ تک یوں لگا جیسے سارے مرد ایک ماں کی اولاد عبداللہ ابن حضافہ السحمی رضی اللہ تعالیٰ روم کی قید میں گئے خوبصورت نوجوان تھے انہیں کہا گے نصرانیت قبول کرو عیسائی بن جاؤ تمہیں وزیر آزم بنائیں گے تمہیں حکومت میں شریک کریں گے بیٹی کا رشتہ دیں گے مال دیں گے تنصر نصرانی بن جاؤ کہا کہ نہیں ساری دنیا ہتھیلی میں رکھ دو تب بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت کا متبادل نہیں ہو سکتا قید میں ڈالا گیا اور ایک خوبصورت عورت کو بھیجا کھانا دے کر کئی دن تک بھوکا رکھا پہلے سور کا گوشت رکھا حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں مجھے اس حالت میں اللہ کے قرآن نے بھی اجازت دی ہے فَمَنِزْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ میں مجبور ہوں جان جا رہی ہے اس میں اگر میں یہ سور کا گوشت کھاؤں تو میرے لئے جائز ہے لیکن میں یہ کھا کے دشمن اسلام کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ خوش ہو جائے میری جان چری جائے گی میں نہیں کھاؤں گا پھر عورت کو بھیجا خوبصورت عورت کو آراستہ کر کے اور بہترین قسم کا کھانا دے کے تنہائی میں آئی اور وہ لہو لعیب کی باتیں کرنے لگی اپنی طرف ان کو متوجہ کرنے لگی اور پھر چیختی ہوئی باہر نکلی کہ یہ انسان ہے یا کوئی پتھر ہے وہاں بیت المقدس فتح ہوا تھا نظروں کی حفاظت کی بنیاد پر یا اس صحابی کی نظر کی حفاظت کی بنیاد پر بادشاہ سے لے کے عام سپاہی تک کے دل میں مسلمانوں کی عزبت بیٹھی ڈرائیا ایک پیتل کے کڑھائے میں تیل گرم کر کے ایک مسلمان آدمی کو اٹھا کے ڈالا تل گیا اس کے اندر ہڈیاں بھی تل گئیں کہ یہی حال تمہارا ہوگا کوئی بات نہیں ہے ہاتھوں زیبان کے جب لے گئے اُبلتے ہوئے تیل کو دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے پکڑ کے واپس لائے گیا گھبرا گیا در گیا ہے موت بہت سخت چیز ہے موت کو سامنے دیکھ کے بڑے بڑے بہادر پگل جاتے ہیں واپس لے آئے کہا میں تو تمہیں نصرانیت پر اور تمہیں اپنا دین قبول کرنے پر باتشاہت دینے کے لئے تیار ہوں در گئے نہ کا ڈرہ نہیں ہوں آنسو میرے اس جذبات کے اور مسررت کے آنسو ہیں اور اس حسرت کے آنسو ہیں کہ میری ایک جان جانے سے ایمان کی قیمت ادانی ہوگی کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر جانے ہوتی اور ایک ایک جان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قربان ہو جاتی میری پیشانی پر بوسہ دے دو تمہیں رہا کر دوں گا تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا بوسہ دیا رہا ہوئے اس میں صحابہ کرام بھی تھے تابعین بھی تھے آزادوں کے مدینہ منورہ پہنچیں امیر المومن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اس دور میں ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے عبداللہ بن حضافہ السامی کا اٹھ کے استقبال کرے ان کی پیشانی پر بوسہ دے 不 SB بس filتا کابال کرے ہی wheels چین ڈاک ہی jumpا ڈاک 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 ڈاک